بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے غیور اور بہادر خواتین و حضرات اسلام علیکم آج ایک اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج کل ایک فیشن بنا ہوئے ہے کہ اس فاشسٹ پی ڈی ایم حکومت کے مختلف وزراء چاہے وہ وزیر خزانہ اساقڈار ہوں یا وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا رانہ سناہ یا اور بھی وزراء روزانہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت میں بڑے بڑے کارنامے کر دیئے ہم پاکستان تحریک انصاف کے کافی ساتھی اس بات کو بار بار عوام کے سامنے ایا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اس پندرہ مہینے دور میں جو معیشت پاکستان تحریک انصاف کے دور کی تھی کہ چھو چھے فیصد کی گروہ تریٹ کے ساتھ معیشت بڑھ رہی تھی اس کو اسی حکومت نے تباہ برباد کیا اور ہم لوگ اس کی بار بار نشاندہی کر رہے تھے کہ اس حکومت کی غلط پولیسیز کی وجہ سے اس فاشسٹ حکومت کی غلط پولیسیز کی وجہ سے مہنگائی کی لہر آگئی ہے ملک کا خزارہ خالی ہو گیا ہے اور ہم لوگ یہ کہتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کے ماہرین بھی اور باقی ادارے بھی اس بات کو ہماری اس بات کو وہ رینفورس کر رہے ہیں اور اس پہ مہد لگائیں گے اور وہی بات ہوئی کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپنا جب مشن مکمل کیا اور وہ دستاویز جو ہیں انہوں نے شائع کی ریپورٹ شائع کی تو اس پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ اس حکومت کی ایمپورٹ کنٹرول پولیسیز اور اس حکومت کی مداخلت فورن کرنسی مارکیٹ کی وجہ سے پاکستان کی اوپر یہ پندرہ مہینوں میں مہنگائی کی لہر آئی ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ میشت کی ریڈ کی ہڈی اس فاشسٹ حکومت نے اور ان کے ہواریوں نے توڑی ہے فائدہ صرف ان کے اپنی جیبوں کو ہوئے عوام کو انہوں نے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے لوگوں کی جو بجٹس ہیں وہ پورے کرنے گھرے لو بجٹ وہ مشکل ہو گئے ہیں آپ ساتھی خواتین حضرات اس چیز کو نوٹ کیجئے گا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ الیکشن کی آمد ہے تحریک انصاف کو کامیاب کیجئے گا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ ہوگا اس پہ موہر لگا کے اپنے مقامی تحریک انصاف کے نمائندگان کو کامیاب کیجئے گا کیونکہ وہ ووٹ برائے راست عمران خان صاحب کو کامیاب کرے گی اور حمالے اگلے وزیراعظم پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وزیراعظم عمران خان ہوں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بعد